ایک ایک کہتے ہیں اگر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس یا ذکر آ جائے تو کیا فوری طور پہ درود پاک پڑھنا اب بھی واجب ہوگا جی واجب نہیں ہوگا بعض صورت ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فوری طور پہ درود پاک زبان سے پڑھنا واجب نہیں اب دل میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جیسے جمعہ کے خطبے میں اگر سرکار کا ذکر سنیں تو درود نہیں پڑھیں گے اسی طرح اگر قرآن چل رہی ہے اس میں سرکار کا نام اقدس آ گیا درود نہیں پڑھا جائے گا ایسی آپ کسی خراب مقام پر جیسے واشروم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آزان آ رہی ہے آپ کے کان میں سرکار کا نام اقدس آپ نے سن لیا تو آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے مقام ٹھیک نہیں ہے اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور قریب کوئی سرکار کا ذکر کر دے تو فوراں درود پاک وغیرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اگر آپ نے جواب کی نیت سے جیسے ان اللہ وملائکتہو آیت درود جو ہے وہ کسی نے پڑھی اور آپ نے جواب دینے کے قصد و ارادے سے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کے نمازیں ٹوڑ جائے گی ہاں چونکہ اس آیت درود میں حکم ہے کہ درود اور خوب سلام بھیجو اس حکم کو پورا کرنے کی نیت سے اگر آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک شخص کو جواب دینے کے قصد و ارادے سے اگر درود پاک پڑھا تو نماز کا فساد ہوگا تو معلوم میں ہوا کہ درود پاک پڑھنا افضل عمل ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے لیکن خود شریعت بعض مقامات پر خاموشی کو لازم قرار دے دیتی ہے وہاں درود پاک پڑھنا آپ کے لئے قابل گریفت ہو جائے گا